اس وقت میں شہید چوک میں موجود ہوں عمران خان صاحب بھی پہنچے گا یہاں پر جے کے لیف کے جلسے کی بھی اطلاعات ہیں اور ایک بڑی ریلی یہاں پہنچ رہی ہے پی ٹی آئی کی یہ سارے جو افغانی سہرات کے پتھان یہاں پر تجارت کرتے ہیں ان کا ہے یہ ان کی ریلی ہے یہ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی ہے جی آپ تب یہ کافلہ کی در سے آیا ہے کدھر سے آیاں آپ لندہ پاکستانی ہے سارے آپ یہ سارے پتھان ہیں آپ سرات کے علاقے کے ہیں بچور جلسی کے ہیں آپ یہ ناظرین پاکستان سے جو پتھان یہاں پر کربار کرتے ہیں ان کا جلوس آئی ہے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی سرات سے ہیں یہ پتھانوں کے ایک ریلی آئی ہے جی جو یہاں پر کربار کرتے ہیں بڑی تگری ریلی لے کر یہاں پر آئے یہ جو پتھان ہیں یہ امرحان خان کے آنے کی خوشی میں کیا ہے آپ سردی لاکھوں کے رہنے والے ہیں کبائلی ہے کبائلی ہے آجا آپ کبائلی ہے سارے ہاں سب کبائلی لاکھوں ہے ٹھیک ہے تو ادھر دکانہ کرتے ہیں آپ کے ادھر سے آئے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے آوکے جی ناظرین جی بناظر آپ شہید چوک سے دیکھ رہے ہیں جو پجوڑ جنسی کے پٹھولوں نے پڑی ریلی دیکھ پجوڑ جنسی کے پٹھولوں نے ایک بڑی ریلی لے کر وہ یہاں پر آئے عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمران خان کو یہ اپنا قائد بنتے ہیں یہ مناہدر آپ دیکھ رہے ہیں جی چوک سے اور اب یہ بھی خبر ملی ہے کہ جمعہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کے کارکنان بھی یہاں پر اتجاج کریں گے لیبریشن فرنٹ کے کارکنان کے اتجاج کی بھی خبریں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے ناظرین یہ سب بجوڑ جنسی کے پٹھان ہیں اور انہوں نے خود بتایا ہے کہ ہم سارے کے سارے بجوڑ جنسی کے ہیں اور قائد عمران خان کے استقبال کے لیے ہم آئے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آئے نمبر نہیں آئے نمبر مارا یہ مناظر آپ شہیچوک سے دیکھ رہے ہیں آئی سکیورٹی زون ہے نو انٹری ہے صرف ایمولینسیز کی مومنٹ کو وہ جا رہی ہیں باقی صاحب کے صاحب جو ہے وہ بزار پورے بودے ہیں یہ ایک جلوس پہنچا ہے جی بجوڑ جنسی کے جو پٹھان یہاں پر جابز کرتے ہیں اپنا کروبار کرتے ہیں ان کا اطلاعات ہیں جی جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ جو صغیر گروپ ہے ان کے قائدین نے ابھی رابطہ کیا ہے کہ وہ اتجاج کریں گے شہیچوک میں دیکھتے ہیں پولیس کی باری نفری یہاں پر موجود ہے آئی سکیورٹی ہے گاڑیوں کی انٹری اوٹنگ بھی بند کر رکھی ہے دیکھتے ہیں وہ جلوس کرنے میں کمیاب ہوتے ہیں یا نہیں برحال وہ کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچنے والے ہیں جی کے لیف ہلے جی کے لیف صغیر گروپ پیسے لیف کے مرکزی صدر نے رابطہ کیا تھا کہ وہ جلوس نکالیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتال بنتی ہے یہ بجوڑ جنسی کے سارے ناظرین شہیچوک میں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بڑا مول بنا ہوا ہے آج دکونیں بند ہیں گاڑیوں کا داخلہ شہر میں بھی بند ہے ایمبولینسز کالی آ رہی ہیں بور ازاد کشمیر کی پولیس یہاں پر پہنچی ہوئی ہے ناظرین یہ مناظر آپ شہیچوک سے دیکھ رہے ہیں ابھی جو ریلی ایک بڑی ریلی گزری ہے یہ باجوڑ اور وہ جو سردی علاقہ ہے وہاں کے جو پٹھان یابر کربار وغیرہ کرتے ہیں انہوں نے قائد عمران خان کے استقبال کے لیے بڑی خوبصورت ریلی کا نکال دی ہے ابھی بھی خبریں کہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ جو صغیر گروپ ہے وہ یہاں پر اتجاج کرے گا شہیچوک میں نکل آئے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کیا صورت آل ہے کون سی روڈ سے نکلے گا یہ بھی کالی جہاں یہ ہم دیکھیں گے جی جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا اتجاج ہم جس سب چوچھو نال شور وہ گلی ہے ایک گلی ہے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا جلوس نکلے گا وہ بھی مناظرہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس وقت جو ریلی ہمارے آگے سے گزرے ہیں یہ وہی بجوڑ جنسی کے جو قبائلی پٹھوان تھے جو کربوار وغیرہ کرتے ہیں بڑی خوبصورت ریلی انہوں نے نکالی ہے اور شہر سارا بند آئے اطلاعات آئی ہیں کہ ناظرم گجر کے ایک بڑی ریلی کی قیادت انہوں نے شروع کر دیا ہے ادھر سے جو نیازی جو سابق وزیر حکومت ہیں ان کے ابھی کلپ پہنچا ہے کہ بہت بڑی ریلی ریکار توڑ ریلی لے کر وہ پہنچ رہے ہیں دکھول لگے تو یہاں کشیدگی کی صورتحال ہے ناظرین جمہو کشمیل لبریشن فنڈ کا جلوس تیاریاں کر رہا ہے ابھی نکلنے والا ہماری ان سے لزان رابطہ ہو چکا ہے کہ وہ کدھر سے آئیں گے کہاں جائیں گے تو یہ بناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس وقت جو اطلاع ملی ہے جی کہ وزیر حکومت سابق وزیر قدمت قجوم نیازی کی بڑی ریلی جس میں ازاروں گاڑیاں شامل ہیں وہ وہاں سے نکل چکی ہے اور ناظرین گجر جو بڑالی میں منیج کر رہے ہیں ریلی کو وہ بھی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلے اب بھی ناظرین ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ کا جلوس بھی پہنچنے والا ہے یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کوٹری سے برائے راست پولیش کی باری نفری یہاں پر موجود ہے تو اس روٹ سے جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ کا جلوس نکلے گا یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا صورت آل ہے ناظرین یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کوٹلی ازاد کشمیر سے کہ عمران خان جو پاکستان کے وزیراعظم ہیں وہ آج تشریف لا رہے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں ادھر اطلاعات ہیں کہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا جلوس بھی ارگنائز ہو رہا ہے اور جلوس ہے جی جلوس کئی در ہے اندھر واض ہے کوٹلی اسفتہ آئی سکیورٹی زون میں بدل چکا ہے یہ وہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے مظاہرین ہیں جو آج جلوس نکالیں گے اور یقینا پولیس نے ان کو سڑکوں پر جھونے نہیں دینا ہے تو ہم آپ کو مظاہرز دکھائیں گے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ جو صغیر گروپ ہے ان کا ایک بڑا جلوس یہاں سے نکلے گا ابھی یہ جلوس ہے ناظرین جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا یہ جلوس ہے جو آج عمران خان کی آمد کے خلاف یہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا جلوس ہے آزادی ان قاتلوں سے آزادی ان فوجیوں سے آزادی حملے کریں گے آزادی ان سے اتغار ملیں گے آزادی آجا کیا مطالبات آپ کا جلوس کے آج کے مقاصد کہہ جی کہ ایک طرف لوگ عمران خان جو پاکستان کا وزیر آزم ہے اس طرح تقبال کر رہے ہیں آپ کے کیا مطالبے ہیں ہمارے مثال سے یہ ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کی جو قومی ازادی ہے اس کو امپائی تکمیر تک پہنچانا چاہتے ہیں اور جو ہنڈیا اور پاکستان کا گاڈ جوڑ ہے ریاست جمہو کشمیر کی تقسیم کے لیے ہم اس کے خلاف بر سرے پیکار ہیں آج کا جو اصل یہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا ایک بڑا جلوس یہاں پر پہنچا ہے جو آئیوں میں سیاہ بنا رہے ہیں جی صدر صاحب آج آپ مطالبات بتائیں کیا مطالبات ہے آپ کے بڑا جوش و خروش ہے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے جیالو میں بڑا جوش و خروش ہے اور کافی بڑا جلوس یہ کٹھا کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں اور کشیدگی کی صورتال بھی ہے ظاہر ہے دوگامیہ نے ان کو روکنا ہے انتظامیہ نے ان کو روکنا بھی ہے کوشش کرے گی آج آپ بتائیں صدر صاحب آپ عالمی برادری سے آج کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں عالمی برادری سے کیا مطالبہ کریں گے آپ صدر صاحب بولیں آپ یہ سب کو ضروری کہلا ہے حالو صدر صاحب پلیز آج آج آپ عالمی برادری سے کیا مطالبہ کرتے ہیں بتائیں بتائیں سار بتائیں یہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت لائن ایک ہزار آدمی دیکھ رہا ہے شامتہ وہ ایک لاکھ آدمی دیکھے گا بتائیں آپ کیا مطالبات کر رہے ہیں آج ہم عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر پانے دو سنوڑ انسانوں کا ملک ہے اس کو پاکستان یا ایڈیا یا کسی دوسرے ملک کی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں کیا جا سکتا جمہو کشمیر کے لوگ اپنی مرضی اپنی منشاہ کے مطابق اپنے ملک کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہم پوری دنیا سے جمہو کشمیر کے عوام سے پوری دنیا کے ذاتی پسندوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کسی ملک کی ایجنسی کسی ملک کی حکومت یا کوئی بھی عالمی تقسیم نہیں کرتا ہم جمہو کشمیر کی عبادت چاہتے ہیں اس کی آزادی چاہتے ہیں اس کی عبادت کی بالی چاہتے ہیں آج ہی کا دن آپ نے سیلیکٹ کیوں کیا اس کی خاص وجہ ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آج ہم احتجاج کرنے کے لیے آکھے ہیں کہ آج کے دن کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے آج کا دن صرف پاکستان کے حکمرانوں نے جمہو کشمیر کے ایک عظیم ثبوت مقبول برچ کہی تھی وہ جو عظیم تقسی تھی اس کی قربانی کو ڈیفیوٹ کرنے کے لیے آج کے دن کو متغب کیا ہے ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے حکمران طبقات کو ہم بتانا چاہتے ہیں عالمی برادری کو کہ دونوں ممالک کے حکمران طبقات پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک کی فوجیں دونوں ممالک کے دروح اشرافیہ ہے وہ ہماری تیرے کیلئے ہیں ہم نے آج کے دن احتجاج کے لیے ہم نے بیغام پہنچانا چاہتے ہیں عالمی برادری کو ہم دنیا کے تمام حضادہ اپنا یہ بیغام پہنچانے کے لیے ہم احتجاج کرنے کے لیے ہم بتانا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ادارے یقجیتی کرنی ہے اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ دونوں ممالک اپنے گاست وفواج کو جمہو کشمیر کے دونوں حصوصے بابوس اپنے ممالک میں لے جائیں اور اگر آپ نے یقجیتی کرنی ہے گیارہ برداری کے دن یقجیتی کیجئے چین نظرین مغازر آپ نے دیکھے ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا ایک بڑا جلوس یہاں سے نکر رہا ہے برامد ہو چکا ہے اور بزار میں داخل ہونے والا ہے انتظامیہ کی کیا سٹیٹی ہے سٹیٹیجی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اور جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یہ جو صغیر گروپ ہے اس کے زیرے میں تمام یہ جلوس نکالا جا رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ نیرے بازی کر رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ اس جلوس میں شامل ہیں اور آج انہوں نے اس کو یوم سیاہ بنائے ہیں گتار ہے گتار ہے اس پار ہے اس پار ہے گتار ہے گتار ہے تعداد جلوس ہے ناظرین گتار ہے گتار ہے گتار ہے گتار ہے آج انہوں نے آج انہوں نے جہاں پر پولیس ان کو روکنے کی کوشش کر رہے گی ناظرین اور یہاں پر پولیس روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور مطمئنہ روٹ بتا رہی ہے پولیسر کو ہائے پہل کے پ translation لوکتان کی کوش کر رہی ہے ہائی شکریہ ہائی شef کر رہے کی کوشش کر رہا جائے دیگر 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 دیگ موسیقی 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 سر جی پتے کہ مر بانی کرنا دیا ہے اللہ سارا صحیح ہے کورا صحیح نہیں کھلتو یہی چیئے ہے ایت ہوا صحیح ڈرینلینڈی گلی نہیں سمجھیں کہ تو اسے انٹران دیو تھا وہ بودھ سو بند دیو بات خوڑی جو لیڈی آنے سر جی لینڈ نے اپنی لیڈی تک سے یہ ہونگی ہے ایک بہت بہت بھی ایک بہت بھی ایک بہت بھی ایک بہت بھی ایک بہت بہت بھی ایک بہت بھی چھوٹا راستہ ہے کیا ہوگا ابھی یہ کوئی سے پانچ چھے سو بندہ جو ہے نے لے لے کے جو آپ کیونکہ بندے ادھر سے بھی آنا شروع ہو گئے جب میں کا وقت ہے کافی ٹائم ہو گئے لیٹ ہو گئے ہم سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا امن اتجاج کریں کریں جس طرح کا مرض یہ کریں تو یہ سر یہاں سے یہ وینیو موجود ہے شہید چوک میں جائیں تو یہ آپ ہمارے لیے پرابہ کریں اگر سر یہ گیارہ بجے ہوتا تو پھر بھی ہم کر لیتے ہیں دس ساڑھے دس ستھے کہ آپ کو اپنی رہے ہیں تو آپ سے بات ہوئی تھی تو یہ تک نہیں ہے سوڑھا 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 ہے صدر صاحب ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ایمبولنس کو رستہ دیں جی ایمبولنس کو رستہ دیں جی ایمبولنس کی فائدہ ہی چیز نہیں صدر صاحب آئیں جی سیاسی طور پر جمہو کشمیل لیبریشن فرنڈ نے پرپور طاقت کا مزہرہ کیا ہم کی تکے لیبریشن فرنڈ میں تو jobsとترم کرے ایک ہم جنگوisy و چکے لیبریشن فرنڈ میں رفض بحلی بھی موسیقا موسیقا نکل رہا ہے یہاں سے انتظامیہ ان کو روک رہی ہے پہنچ رہا ہے پہنچ رہا ہے پہنچ رہا ہے پہنچ رہا ہے جامو کشمیر لیبریشن فرانٹ کا ایک بڑا جلوس اس وقت نکل رہا ہے یہ اس جانب جانا چاہتے ہیں جہاں پار امران خان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے جب کہ انتظامیہ ان کو دوسری سمت موڑنے کی کوشش کر رہی ہے مذہرات ہو چکے ہیں اب بیتہ ہوا ہے کہ ڈریم لینڈ سے واپس آ جائیں گے یہ امران خان کا جلسہ ہے آج کوٹلی میں یوم یگجیتی بنایا جا رہا ہے اس موقع پہ جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ نے ایک بڑی جلوس کا اتمام کر لیا ہے بڑا یوم سیاہ بنایا جا رہا ہے یہ پولیس کی باری نفری اس وقت موجود ہے یہ پولیس کی باری نفری اس وقت موجود ہے شاہ جی ایک منٹ پوڑو کیوں نہ مانگے آزادی میری بہن نہ مانگے آزادی میری نگر میں مانگے آزادی شادہ کے صدقے آزادی شادہ نے مانگی آزادی کیوں چیم کچین چلیں گے آزادی ککسین کرے جو اس وقت جمہو کشمین ریپریشن فرنٹ کے جلوس میں دیگر کون فراسٹ باتیں بھی بلا تفریق شامل ہو چکی ہیں جمہو کشمین ریپریشن فرنٹ یاسین ملک گروپ کے بھی لوگ بڑے پر مانے پر اس میں موجود ہیں اور واضح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کے لیف نے ایک بڑا چلوس نکالا ہے یہ اس سمت جا رہے ہیں جس سمت عمران خان کا جلسہ ہونے والا ہے جبکہ انتظامیہ ان کو اپوزیٹ سمت کی طرف کرنے کے لیے قائل کر رہی ہیں ابھی مذکرات ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک ادب قرر کیا ہے شرط رکھی ہے کہ فلان جگہ تک جائیں گے پھر اسے آگے نہیں جائیں گے کوئی بھی ناکشکوار واقعہ پیش آ سکتا ہے اس لیے پولیس پی آئی ایلٹ ہے اور جلوس بھی پور جوش ہے دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج نکلتے ہیں عمران خان کا جلسہ ہونے والا ہے یہ لوگ عمران خان کے جلسے کی جانب جا رہے ہیں اور پولیس ان کو روکنے کی کوشش کرے گی بڑی تعداد میں پولیس ایسا جہاں پر موجود ہے زہر ہے ایسی صورت میں پی ٹی آئی اور جے کے لیف کے کارغون کے دریانت تصادم بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ ساری صورتال آپ دیکھ رہے ہیں کوٹلی آزاد کشمیر سے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے آنے کی جازت مانگیا ہے یہاں سے یہ کافلہ پیچھے روانا ہو جائے گا یہ پولیس نے آگے بالکل قسم کی ناکبندی کر دیا ہے کہ یہ مظاہرین اس طرف نہ جائیں اور مظاہرین کے درمیان جو چیز عادے مترکہ تیہ ہوئی تھی اور مظاہرین نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے کہ وہ اسی پوائنٹ سے واپس جا رہے ہیں جس پوائنٹ پر یہ تیہ ہوا تھا جس پوائنٹ سے یہ تیہ ہوا تھا اسی پوائنٹ سے مظاہرین نے اپنے وعدے کا پاس رکھا ہے اور جو وعدہ جیکیلر کی قیادت نے کیا تھا اس وعدے پر پورا اتری ہے اور اس لائن سے آگے وہ نہیں جائیں یہی سیاسی بصیرت ہوتی ہے یہی سیاسی ویجن ہوتا ہے کہ ان کا قوم تھا اتجار ریکارڈ کروانا وہ اتجار جنہیں ریکارڈ کروانی ہے اور جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ اور انتظامیہ کے درمیان جو مذکرات ہوئے تھے وہ مذکرات مکمل کمیاب ہو چکے ہیں جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کا یہ کافلہ سید چوک کی جانبہ بلوان دعا ہے جہاں پر عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ سمت کی طرف جا رہا ہے یہ سیاسی بصیرت کا مزارہ کیا ہے جوکیل ایفک نے اور تکراؤ کا کسی پارٹی کو بھی فائدہ نہیں تھا نہ انتظامیہ کو فائدہ ہے تکراؤ کا نہ جوکیل ایفک کو فائدہ ہے تکراؤ کا تو یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے کہ انہوں نے تکراؤ سے بچنے کے لیے اپنے جلوس کا روح بھوڑا ہے اور ان کا بنیادی مقصد جا ہے جذته یا اس کا بخاز جس کشمیر فہور تکل انہوں نے جس کشمیر فہور تکل ف کا ے آپ ٹھوڑے آئے آپ گنتر ہیں جس کشمیر فہور تکل ف کا ہو رہے ہیں jätte. 高رہ مجھے ریجال ف کی مجھے دعوت مجھے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ نے پانچ فروری کو یوم سیاہ کے طور پر بنے آئے بڑا کمیاب جلسہ بڑے مظاہرین اور یہ خوشاند بات ہے کہ اس جلوس میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ صغیر گروپ نے دی تھی لیکن اب جکریتی کے طور پر دیگر کوم پرانس دماتے میں ان میں شامل ہو چکی ہیں جنگر کوم پرانس جماعتوں میں اس وقت تک مجھے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یاسین ملک گروپ کے لوگ نظر آئے اس وقت جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ صغیر گروپ پہ یہ جلوس نکالا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہیں اور جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یاسین ملک گروپ کے کارکنان بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس وقت جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یاسین ملک گروپ کی کارکنان بھی یہاں پر نظر آئے ہیں اس وقت جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یاسین ملک گروپ کی کارکنان بھی یہاں پر نظر آئے ہیں سردار سگیر گروپ کی یہ کارکنان تھی جی آپ تھوڑی سی ناظرین کے لیے وضاحت کریں کہ یہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یاسین سگیر گروپ کی کارکنان تھی اب مجھے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یاسین ملک گروپ کے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں اور بھی پاٹھی آپ کے ساتھ شامل ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر شہیچوں کی طرف جو ہے نا اپنا کافتہ لے کے جا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ اس ٹائم گیترنگ ہے جو ہے جو ہے نا کہ اس چیز کو بالکل صفیحہ کر چکی ہے جی امروالحان کی ہے کچھ بھی نہیں ہے کشمیر بنے کا انشاءاللہ حکم افتا ہے ٹھیک ہے تینک یوں نے والے بھی یہاں موجود ہیں لیکن یہ یونائٹی نیشن کی گاڑی بھی ہے یہاں یہ آپ یہ بھی یہ بھی منیٹر کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جی آپ کا کیا حدا ہے آج آپ کا کیا مقاصد ہے کیا چاہتے ہیں آپ آج یہاں پر جو آہ وزیراعظم پاکستان کی آہ یکزیتی کی ڈرامے کے اس پر آمد ہے اس کے خلاف یہاں ایک بربور ہم جمہو کشمیر کے عوام کی نمکی کرتے ہوئے ایک بربور اظہار نفرت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جمہو کشمیر یہاں کے عوام کا ہے اس کا فیصلہ یہاں کے لوگوں نے کرنا ہے یہاں جو یکزیتی کے نام پر ٹرامر جائے جاتا ہے وہ یہاں کے عوام کو بالکل منظور نہیں ہمیں بالکل منظور نہیں اس لیے کہ یکزیتی اگر کرنی ہوتی تو آپ بلکت بلدستان کو اپنا اشانہ بناتے آپ ازاد کشمیر اور بلکت بلدستان کو ملا کریں اندر آبی اکومت کا قیام عمل میں لاتی آپ نے پچھلے پانچ سو دنوں میں جو اس طرح ہوا آپ نے وہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکے اس لیے آپ تو یکزیتی کا وہ ڈراما کر رہے ہیں وہ بالکل ہمیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ فیک ہے ہم اسے کبھی قبول نہیں کیا کہتے ہیں یہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنس سگیر گروپ کی کال تھی تو ابھی جے کے علاق یسین کے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں اور بھی پاٹی ہیں شمل ہوئی ہیں آپ کے ساتھ ازادی پسندوں کی کال تھی لیکن اس میں ہر طرح کے تمام ازادی پسند کیا پر موجود ہے دیگر کون کون سی جماعت کے وہ دیگر جماعتوں کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں ساری ازادی پسندوں کے جماعت ہیں این ایس ایف کے لوگ ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ کیا پلان ہے آپ کا آپ کیا کریں گے یہاں شہید لوگ میں انشاءاللہ دیکھن دارا کیا جائے گا چیکا جائے مناظر آپ کوٹلی شہر سے دیکھ رہے ہیں شہید چوک میں ہم پہنچنے والے ہیں جمہو کشمین دیفرنسز پہنچنے یہ ہمیں سیاہ بنیا ہے بڑی تعداد میں لوگ اس کے جلوس میں شامل ہیں تصادم کے خدشات موجود تھے تصادم ہوتے ہوتے رہ بھی گیا ہے انتظامیہ اور ان کے درمیان مذکرات کمیاب ہوئے ہیں اور انتظامیہ ان کو ان سے عمد جانے سے لوگ رہی تھی جہاں پر عمران خان کا جلسہ ہونے والا ہے اور انہوں نے جو کمیٹمنٹ کیا تھا جیکیلیف کی قائدین نے وہ اس کمیٹمنٹ پر پورا اترے ہیں اور واپس شہید چوک میں یہ جلسہ کریں گے یہ ناظرین ادھر ہے ایک اور جماعت بھی ہے ان کا بھی پروٹیسٹ ہے جی آپ بھی اتجاج کریں ملک سب یہاں پر ہم یہ اتجاج کریں کہ یہ جب میں یکجیدی کشمیر ہے یکجیدی کا مطلب میں ہم ساب ایک ہیں کشمیر کے زادی کے لیے ہم ساب ایک ہیں لیکن یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے جلسہ میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ جائیں گے یہ ایک بقیدہ تاریخ نامہ جاری کیا دیا گیا ایک نوٹری جاری کیا دیا گیا ہے اسی ہم بات پور مضامت کرتے ہیں یہ کہاں سے آیا یہ کس کی سازی ہے یہ بڑی زیتی ہے وہاں پاس سب کو جہان کی اجازت ہونے چاہی سب کو جہاں چاہیے وہاں پا جاری وزیراعظم سب کا ہے پورا ملک ہے ہم سب کا ہے یہ کسی جماعت کا نہیں ہے یہ ویسے ناظرین اران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی لوکل جو قیادت تھی انہوں نے یہ ڈسین کروایا ڈپٹی کمیشنر کو درخواست دی کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور آدمی ہمارے جلسے میں نہ آئے تو اس وقت جماعت اسلامی کے رنمہ موجود ہیں یہ بھی اتجاج کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ فروری ہے اور یومِ ازادی ہے اور پوری قوم کو یقجہ ہو کر کام کرنا چاہیے آج ملت اسلامیہ پاکستان جو ہمارے ساتھ اطاعت کی یقجہ تھی بات کرتی ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان کوٹلی میں آ رہے ہیں اور باقی قیادت وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ساری قیادت یک یک ہو کر مزفر آباد میں مودی کو پیغام دیتی اور ایسا نہ کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی خرابی ہوتی ہے یہ درست حمل نہیں ہے میں پاکستانی قیادت کو جہاں خوشنگیت کہتا ہوں وہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ترہ ترہ کی بانکی بولیاں کشمیر کے سرزمین پر بولنے کی اجازت نہیں ہے یہ آپ کہہ سمتے ہیں بی بی رمان فاکی صاحب یہ سازش ہے باقی لوگوں کو نہ بلا کر ٹکراؤ پیدا کرنا یا نائے لئے میں نے ابھی سنا ہے مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ ہماری ظل انتظامیہ نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ کوئی گیٹ پر کھڑے لوگ شنحت کریں گے پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا یہ تو سو بار مضامت کرتا ہوں میں اس انتظامیہ کی بوزدل اور نہائل کی کہ انہوں نے کتنی گندی عرکت کی ہے اس موقع پر لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے لیکن یہ میری شنید کے مطابق یہ درخواست پی ٹی آئی نے دی ہے محبوب اپنا اس کو ڈسی کو لیکن پھر بھی یہ نائے لئے ہیں اگر پی ٹی آئی نے دی ہے تو یہ ڈھوپ مرنے کا مقام ہے پی ٹی آئی کو مضامت کرتے ہیں آج کونی دن ہے آج ساری کون کو ایک پیج پر آ کر موڈی کو پیغام دینا چاہیے ہم نہیں مانتے یہ ظلم کے ثابتے میں آپ کے میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں کسی چیز کا آپ خیار رہا نہ رکھیں ہر بندے کو اس میدان میں جانا چاہیے کوئی شناف کا پس منظر نہیں ہے زیر آزم سب کا آج یک جیتی ہے سب ہم ایک ہیں سب میر کا اندو کو پیغام دیں گے اگر گیر پر کو روکا گیا تو پھر یہ سیاست کا شو ہے اس امدودی کے نوک پر سلام علیکم میں شیچ ہو کے جاتھوں لیکن کارڈ مارے کولا میں شیچ ہو کے جاتھوں یہ کچھنی ایک مات کا نہیں ہے جاتا ہے ملک صاحب یہ بتائیں کہ جی کے لیف کا بھی اس وقت اتجاج ہے تو اس اتجاج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں جو اتجاج اندکہ یہ درست ہے اس بات پر جو نوٹی جاری ہوئا ہے یہ درست ہے ہم سب ایک ہیں ہم پاسیت کشمیری ہم جی کے لیف ہو این ایس ایف ہو بسرپ کارفانس ہو جماعت سلامی ہو ہم سب ایک ہیں اس معاملے پر کشمیری آزادی کے لیے ہماری کوئی دوئی رائے نہیں ہے لیکن وزیراعظم سب کا ہے جی کے علاق کا بھی ہے سب کا ہے وزیراعظم ہے یہ کسی ایک بات کا وزیراعظم نہیں ہے وہ اگر ہوتا تو یہ یک جیتی کے لیے نہ آتے پھر وہ اپنے کا جلسہ علاق کر لیتے پیڈیا کا جلسہ علاق کر لیتے یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کیا گیا ہے لوگوں کو یہ لوگوں کو تقسیم کر کے یہ جیتی نہیں ہے یہ یک جیتی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اکموت عداد کشمیری شکریہ ملک صاحب یہ جلسہ ہو رہا ہے پوری پاکستانی قوم آج ایک ہے اور اندرستان کو ہم یہ باغم دنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کی آزادی کشمیری کی آزادی کلیم سب یہ گئی ڈینکیو سار ناظرین شکریہ پناظر آپ چہیٹ چوک سے دیکھ رہے ہیں جو لاک نواز بیگت پارٹی کے ہیں جماعت سلامی اور انجمنتہ آجلہ وہ بھی اتجاج کر رہے ہیں جت جیتی کے والے سے جو پالیسی بنائی گئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے اس پار یہ اتم اطمنان کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ مناظر آپ چہیٹ چوک سے دیکھ رہے ہیں اب ہی ہم چلتے ہیں دیگر پی ٹی آئی کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے